السلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے ٹھیک ہے میں ہوں مسود برت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل Learn with مسود برت ویورز چھوٹے چھوٹی باتیں میں بتاتا ہوں ان کے اوپر مشورے دیتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے جو زندگی کے معاملات وہ حل ہوتے ہوں گے اور لازمی ہوتے ہوں گے ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویورز اس سے میرا بھی بھلا ہوگا اور کوئی بسیبت زیادہ کوئی ایسا انسان جس کو جو میں نے کسی ویڈیو میں مشورہ دیا ہے اس کی کسی مشکل کے حوالے سے تو ہو سکتا ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اللہ باپ اس کے اوپر کرم کردیں ویورز آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسے کوئی انسان کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے اس کی پرورش کیسے کریں اور کتنی ایج میں ہو جب اس کی پرورش شروع کرنی چاہیے جب اس کو سمجھانا چاہیے ویورز سب سے پہلے تو ہمارا ایک concept بے انتہا غلط ہے ایجوکیشن کے حوالے سے تربیت کے حوالے سے کہ ہم نے تربیت کا نام یعنی شاید یہ رکھ دیا ہوا ہے کہ سکول کی ایجوکیشن اس کی کیا ہے اس کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے ویورز اپنی ذہن میں ایک بات رکھ لیں کہ انسان کی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسی ٹائم سے اس کی لرننگ ایج شروع ہو جاتی ہے اور ویورز وہ تین چار پانچ سال جو اس کے پانچ سال تک کا جو بچہ ہے جتنی فاسٹ لرننگ اس وقت اس کی ہوتی ہے زندگی اس کی زندگی کے عمر کے پانچ سال کے بعد حصے میں اتنی سپیڈی لرننگ نہیں ہوتی ویورز ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ایک سال کا بچہ ہم خوش ہوگے ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے کو دیکھیں یہ بات اس طرح اشارہ کر رہے ہیں سمجھ دارے کہ اس کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو یہ کیا ہے یہ اس کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے جس کو کہ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں یہ وہ ٹائم ہے جب ہم اس بچے کے سامنے اچھے اچھے کام کریں گے اچھی باتیں کریں گے اچھے عمل کر رہے ہوں گے تو وہ بچہ چھے مینے کا ہے چاہے آٹھ مینے کا ہے چاہے سال کا ہے چاہے دو سال کا ہے وہ اس وقت وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اتنی زبردست اتنی تیز اس کی اپزرویشن ہوتی ہے ہم لوگ اس کو بالکل بھی اگنور کر چھوڑتے ہیں ہم کہتے ہیں بس بچے کو لٹا دو بچہ کھیلنا ہے بس ٹھیک ہم اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے جب بچہ جاگ رہا ہے اس کے بعد اس کے سامنے کی ایکٹیوٹیز انتہائی پوزیٹیو ہونی چاہیے وہ ایکٹیوٹیز آپ کی چاہے آپ کے مذہب کے حوالے سے ہیں چاہے آپ کے گریلو معاملات کے حوالے سے ہیں چاہے معاشرتی معاملات کے حوالے سے ہیں چاہے کوئی مہمان نوازی کے حوالے سے ہیں جس بھی حوالے سے ہیں آپ کی ایکٹیوٹیز بیورز آپ پوزیٹیو کریں اس بچے کے سامنے اور اس کے بعد دیکھیں وہ بچہ جب وہ پانچ سال کے اوپر جائے گا اس کا منٹلی لیبل کیسا چلا جائے گا یہی وقت ہوتا ہے جب بچے کو پوزیٹیو اور نیگٹیو کی پہ چاند ہو رہی ہوتی ہے اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ what's going on کیا ہو رہا ہے لیکن ہم اس وقت اس بچے کی طرف زیاد نہیں دیتے مثال کے طور پر اگر تین سال کا بچہ ہے آپ کسی بڑے بچے کو پڑھا رہے ہیں تو وہ بچہ کھیل رہا ہے آپ کے پاس تو ہم اس کو دھور بگا رہتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ تان کرتا ہے یہ ہمیں یہ کم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو باتیں آپ اس وقت اپنے بڑے بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں وہ باتیں ساری کی ساری آپ کا چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کو ایکسپٹ کر رہا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس وقت اس کا ذہن یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ سب ٹھیک کر رہے ہیں میں نے بھی ایسا ہی کرنا ہے تو یہ ایک آپ لوگوں کو ٹپ دیا میں نے اپنے بچوں کی پروریش کرنے کے لیے اس کی پیدا ہوتے ہی پروریش اس انداز میں شروع کر دیں کہ پریکٹیکلی عملی طور پر اس کے سامنے جو بھی کام ہو وہ سارا زبرتست انداز میں ہونا چاہیے اور پوزٹیف انداز میں ہونا چاہیے آپ اس کے لڑائی چلڑے سائی پہ رکھیں ادروائز آپ کا بچہ نفسیاتی مریض بھی بان سکتا ہے تو میں سمیتا ہوں کہ میرا آج کا یہ مشورہ آپ لوگوں کے بہت زیادہ کام آئے گا اور آپ لوگ اس سے کافی استفادہ بھی حاصل کریں گے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ صاحب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم